موسیقی پہلے دور میں سفر، اوٹھوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل تیہ کیا جاتا تھا جس کے اندر کافی دن یا مہینے بھی لگ جاتے تھے پھر اس ٹائم کو کم کرنے کے لیے گاڑیوں، جہازوں اور ٹرینوں کا آغاز ہوا جو آج کل بھی استعمال ہو رہے ہیں سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سفر کا دورانیاں بھی کم ہو گیا اس سفر کے ٹائم کو مزید کم کرنے کے لیے ہائپر لوگ جیسی ٹکنالوجی پر کام کیا جا رہا ہے اس کے سپیڈ تقریباً پندرہ سو کلومیٹر پر آ رہا ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں جو ڈومیسٹک فلائٹ ہوتی ہے ان کی سپیڈ ہوتی ہے تقریباً پانچ سو سے ساڑے پانچ سو کلومیٹر پر آر اور انٹرنیشنل فلائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے تقریباً ناؤ سو کلومیٹر پر آر اب جانتے ہیں کہ آخر ہائپر لوگ کی اتنی تیز ترین رفتار کے پیچھے وجہ کیا ہے دیکھیں سپیڈ کے دو ہی دشمن ہیں یعنی فرکشن اور ائر ڈرگ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں فرکشن کیا ہوتا ہے جیسے کوئی گاڑی تیز رفتار سے چلتی ہے تو زمین میں موجود فرکشن اسے روک دیتا ہے یعنی اگر کوئی گاڑی کسی ڈھلان پر چلی گئی تو یہ اسے روک دیتا ہے یہی ہوتا ہے فرکشن اب بات کرتے ہیں ائر ڈرگ کیا ہوتا ہے ائر ڈرگ کا مطلب ہوتا ہے ہواوں کا چھوکا مثال کے طور پر جب آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں آپ دیکھئے گا آپ اپنا ہاتھ جب شیشے سے باہر نکالیں گے تو ائر ڈرگ اسے زور سے پیسے کی جانب دھکے لے گا انہی دو وجوہات کی بنیاد پر کسی بھی گاڑی کی سپیڈ میکسیمم سے میکسیمم نہیں ہو پاتی اگر یہ دونوں وجوہات ختم ہو جائیں یا ایسے سسٹم بنایا جائے جن میں یہ دو وجوہات سیرے سے ہی نہ ہوں تو وہاں گاڑی صرف املی کے دھکے سے ہی چل پڑے گی یہی سارے کا سارا میکنیزم ہائپر لوپ میں استعمال ہوتا ہے دو ہزار تیرہ میں ایلون مسک نے یہ آئیڈیا دنیا کے سامنے پیش کیا اور اب یہ ایک اوپن سورس پروجیکٹ ہے یعنی ہر ملک اس پر کام کر رہا ہے ہائپر لوپ میں ائر ڈرگ اور فرکشن دونوں کو ختم کیا جاتا ہے اس پروسس کے اندر ایک لوپ بنایا جاتا ہے یعنی ایک بہت ہی بڑا پائپ یہاں ہم اسے ٹیوب بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ ہائپر لوپ میں سے فرکشن کو کیسے ختم کیا جائے گا آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک میگنٹ کے دو پول ہوتے ہیں ایک نورت اور دوسرا ساؤت جب ہم دو مخالف سمتوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور وہ اسی اٹریکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اگر ہم دو ایک جیسی سمتوں کو آپس میں کنیکٹ کریں تو وہ کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے یعنی نورت کو نورت کے ساتھ اور ساؤت کو ساؤت کے ساتھ تو وہ ایک دوسرے کو دور دھکے لیں گے میگنٹ کے اس کنسپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹیوب بنائی جاتی ہے اس کے اندر کی دیواریں بھی نورت پول کی بنائی جائیں گی اور جو ٹیوب کے اندر پاڈ یا گاڑی چلے گی اس کی دیواریں بھی نورت پول کی بنائی جائیں گی وہ ایک دوسرے کو دور دھکے لیں اور آپس میں چپکے نہیں تاکہ اس طرح سے اب اس ٹیوب یا لوپ میں سے فرکشن بالکل ہی ختم ہو جائے گا فرکشن ختم ہونے کی وجہ سے اب ذرا سے دھکے سے بھی یہ بہت دور تک حرکت کرے گا اب ہم جانتے ہیں اس ٹیوب یا لوپ میں سے ائر ڈریک کو کیسے ختم کیا جائے گا ائر ڈریک کو ختم کرنے کے لیے اس کی سائیڈوں پر ویکیوم پمپ لگائے جاتے ہیں جو کہ اس ٹیوب میں سے ہوا کو باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں اس طرح سے اب اس ٹیوب یا لوپ میں سپیڈ کے دونوں ہی دشمن ختم ہو جائیں گے اس ٹیوب کے اندر جو پاڈ چلے گا وہ ٹرین کے ایک ڈبے کی طرح کا پاڈ ہوگا جس کے اندر بیس سے تیس آدمی بیٹھ سکیں گے جس طرح ہوای جہاز کے اندر اکسیجن موجود ہوتی ہے اسی طرح اس پاڈ کے اندر بھی اکسیجن موجود ہوگی پھر اس پاڈ کو ٹیوب کے اندر ڈال کر بند کر دیا جائے گا اس طرح جو ہوا اس پاڈ کے ساتھ آئے گی اس کو ویکیوم پمپ کے ذریعے باہر نکالا جائے گا یاد رہے کہ پاڈ میں اکسیجن موجود ہوگی لیکن جس ہوا کو باہر نکالا جائے گا وہ اس ٹیوب میں موجود ہوا ہوگی اب جانتے ہیں اس کے میکنزم کے بارے میں اس میں انجن کے طور پر لینئر موٹر کا استعمال ہوتا ہے جو عام موٹر ہوتی ہے اس کی موشن سرکولر ہوتی ہے یعنی کہ وہ گول گول ڈریکشن میں گھومتی ہے اس کے برقس لینئر انڈکشن موٹر کی ڈریکشن سٹریٹ ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے یہ ایک لائن میں حرکت کرتی ہے اس کی موشن اینڈ لیس ہوتی ہے اور یہ کافی مہنگی ہوتی ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں بریک کیسے لگے گی جو ویکیوم پمپ ہوتے ہیں وہ ساری ہوا کو نہیں کھینچتے بھلکہ کچھ کچھ ہوا کو ٹیوب کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اس پوڑ کے آگے کی جانب ایک فین لگایا جائے گا جو آگے کی ہوا کو پیچھے کی جانب پھینک دے گا یہی فین اس پوڑ کے پیچھے بھی لگایا جاتا ہے اور یہی اصل میں بریک کا کام کرتا ہے اس پوڑ کو جب چلانا ہوگا تو یہ فین اپنی اصلی ڈریکشن میں موو کرے گا جب کبھی اسے روکنا ہوگا تو یہ دونوں فین الٹی ڈریکشن میں موو کریں گے اب ہم اس کے فوائد کی بات کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سب سے فاسٹسٹ وی آف ٹریولنگ ہوگا ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیگ کر سکیں گے اس میں بیٹھنے کے بعد آپ ڈریکشن اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے یعنی جیسے ٹرین بار بار کسی اسٹیشن پر رکتی ہے تو یہ اسٹیشن پر رکے گی نہیں اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ نقصانات کی اس کی سپیڈ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور اس کی سپیڈ ہی نقصان بھی بن سکتا ہے کیونکہ جو فرس ٹائم اس میں ٹریول کرے گا اس کا اس کی سپیڈ کی وجہ سے سر چکرا سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت سارے درخت کاٹنے پڑیں گے ایسا ہوا تو یہ انوائرمنٹ کے لیے کافی نقصان دے ثابت ہوگا اس کا اور نقصان یہ ہوگا کہ ٹمپریچر کی چینج ہونے سے اس ٹیوب کے سکرنے کا خطرہ بھی ہوگا ہائپر لوب کی یہ چیلنجز کلیر ہونے کے بعد ہی اس کو پوری طرح سیکیور ٹیکنالوجی مانا جا سکتا ہے اور اس پر ٹریول کیا جا سکتا ہے